اسلام علیکم ویوورز کیسے ہو آپ سب امید سب خیریت سے ہوں گے آج کی جو ہماری ریسیپی ہے بہت ہی ڈیلیشیس سی اور مزیدار سی ریسیپی ہے اور میتھی ریسیپی ہے ٹھیک ہے اس کا نام ہے دود دولاری وہ میں آپ کو بتا دوں اور اس کے علاوہ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے پین میں میں یہاں پر لے لوں گی ٹو ٹیبل سپون آئل ٹھیک ہے اور اس میں ون کپ میں نے ایڈ کرنی ہے جو ہمارے پر کلرڈ سوئیاں ہوتی ہیں نا آپ کو ایزیلی شاپ سے مل جائیں گی یہ ہم لوگوں نے اس میں ڈالنی ہیں اور ان کو ہلکا سا فرائے کرنا ہے زیادہ فرائے نہیں کرنا کہ زیادہ کک نہ ہو جائیں بہت کل نورملی آپ لوگوں نے اس کو ہلکا سا فرائے کرنا ہے ٹھیک ہے ہلکا سا فرائے کرنے کے بعد ہم لوگ اسے جو ہے وہ دودھ میں ایڈ کریں گے ٹھیک ہے یہاں پر میں نے دو کلو دودھ لیا ہے اس کو پکنے کے لئے ٹھرا دیں گے اور فلیم کو میں نے میڈیم رکھا ہوا ہے اب بھی فلحال کے لئے اس کے بعد فل بھی کر لوں گی آپ لوگوں نے چمت ساتھ ساتھ ہلاتے رہنا ہے تاکہ وہ نیچے لگے نہیں اور اس کو ہم لوگوں نے گاڑا کرنا ہے جتنا زیادہ گاڑا ہوگا تو ہماری جو دودھ دولاری ہے وہ مزے کی بنے گی اب میں نے فلیم کو فل کر لیا ہے اور اس میں اس کو کونٹینیوسی ہم لوگوں نے ہلاتے رہنا ہے بیچ بچ میں ہلاتے ضرور رہیے گا تاکہ یہ نیچے نہ لگے اس لئے تو اور کوئی وجہ نہیں ہے اور اسی طرح سے آپ لوگوں نے بھی ہلاتے رہنا ہے تاکہ اچھے سے ہمارے بنے اس کے علاوہ میں نے یہاں پر 5 سے 6 عدد الائچیں لے رہی ہوں ان کو اس میں ایڈ کر دیں گے اور اگر آپ لوگ پیس کر ڈالنا چاہیں تو پیس کر بھی ڈال سکتے ہیں اس سے زیادہ مزے کی خوشبو اس میں آتی ہے الائچیوں کی اور جس کو نہیں پسند وہ نہ ڈالیں لیکن ڈالنے چاہیں اس سے ٹیسٹ کافی اچھا ہو جاتا ہے اور خوشبو بھی آتی ہے اور اس کے علاوہ اس میں ہم لوگ ڈال کرنے لگے ہیں شوگر ٹھیک ہے میں ڈال رہی ہوں دو کپ جو سٹارٹنگ میں میں نے کپیوز کیا تھا کلٹ سوائیوں کے لیے وہی دو کپ ہی میں نے یہاں پر لیا ہے اس میں ایڈ کر اس کو پکا لیں اچھے سے اور یہاں پر میں لے رہی ہوں میں ہوں ڈال رہی ہوں ہوں کھیں ٹھیک ہوں three ٹیبل سپون میں یوںز کروں گی ٹھیک ہے 3 ٹیبل سپون்ا ٹھیک ہوں کھیں ٹھیک ہوں مکس کریں ہوں کھیں ٹھیک ہوں میں ہوں کھائیں ٹھیک ہوں ہوں کو پہتے ہیں اور چمچ بھی آپ لوگوں نے اسی طرح ساتھ ساتھ ہلاتے رہنا ہے اور کون فلور اور دودھ کو اس کے اندر ڈالتے رہنا ہے اور اس کے علاوہ اب دیکھیں آپ لوگ دودھ کی کونٹی کافیت کم ہو گئی ہے اور اب بھی تھوڑا سو اور کم کریں گے اور سوئیوں کو بھی آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے کہ وہ پکی ہیں یا نہیں پکی چکر لینا ہے باہر نکال کر توڑ کر دیکھ لیجئے گا کہ وہ صحیح سے مطلب گلی ہے یا نہیں گلی ٹھیک ہے اور اب اس کے علاوہ ہم لوگ ایڈ کریں گے اس میں کریم ٹھیک ہے کریم میں یہاں پر یوز کر رہی ہوں ایک پاؤ کریم اس میں ایڈ کرنی ہے میں ایڈ کر رہی ہوں آپ لوگ دیکھ لیجئے گا جتنا آپ لوگ بنانا چاہ رہے ہیں اور شوگر بھی آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال لیجئے گا کیونکہ موسلی لوگوں کو زیادہ پسند ہوتا ہے اور موسلی لوگوں کو بہت کم پسند ہوتا ہے تو وہ آپ اپنی پسند سے ڈال لیجئے گا جتنا آپ لوگوں نے ڈالنا ہو ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ کریم کو اس میں ڈال دیا ہے اور اس کو تھوڑا سا اور پکائیں گے اور بس موس اور اس کو تھنڈا کرنے کے لیے رکھیں گے اب میں اس کو مزید تھوڑا سا اور پکا لوں گی ٹھیک ہے اور اس کے پاس بس یہ ریڈی ہے ہماری دودھ دولاری اور آپ لوگ بھی اسے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ بہت بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنی رہے ہیں ٹھیک ہے لازمی آپ لوگوں نے ٹرائے کرنا ہے مجھے کمیٹ کر کے بتانا ہے کہ یہ آپ لوگوں نے بنائی ہے اور کس طرح سے بنی ہے اگر آپ لوگ کو کوئی اور فرورٹ پسند ہے یہ نہیں ہے پسند تو آپ یہ مٹھ کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ ہم لوگ فرورٹ کر رہے ہیں اور اس میں میں فرورٹ کر رہی ہوں اگر آپ لوگ کو کوئی اور فرورٹ پسند ہے یہ نہیں ہے پسند تو آپ یہ مٹھ کر لیے جو آپ لوگ کو پسند ہے یہ آپ لوگ کے پر اوپر ہے ٹھیک ہے جو آپ لوگ شوق سے کھاتے ہیں کوئی زبردستی نہیں ہے تو آپ لوگ کو جس طرح سے چیز پسند ہے وہ اس طرح سے ڈالیں بٹ جو بنانے کا طریقہ ہے اس میں کوئی غلطی نہیں کیجئے گا باقی فرورٹ میں آپ اپنے ہی چائز رکھ سکتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کس طرح سے کون سے فرورٹ کرنے ہیں کون سے نہیں کرنے ہیں ٹھیک ہے اور جیلی بھی موسٹ لوگوں کو نہیں پسند ہوتی ہے تو نہیں پسند تو نہ ڈالیں اسے کے دری فورٹ میں نے بادام کھیئے ہیں عقض لوگ اگر اپنی کے دری پر اکسند ہے آپ لوگوں کو آئے پاسند ہے تو آپ لوگ جس апوٹو بھی آما فرورٹ کرسکتے ہیں آپ لوگ کو کوئی پپر پسند ہے تو آپ لوگ کے ویدد کرسکتے ہیں موکر میں اس سے نکال دوں گا سی اچھے نزل میں بھی زیادہ چھوٹا ہے جانہے تو آپ کی بھی سی اچھوٹ کرنا ہے سی گھنٹ پھرک سکتہ۔ کہ میں نے آپ کی مزت راکھوں کو کھانا ہے میں نے اسٹ کو ہوتے میں اسٹ کو ہم نے اسٹ کو کھان کھانا گھنٹ پھرک کریں گے اور کھانٹ م گھنٹ تم خیالنا چاہ رہے ہیں اور کو ہنٹ کریں گے کو ہیں میں نے کھانا چاہ رہے ہیں آپ لوگ کی مرضی جس کے لئے بھی بنانا چاہیں آپ لوگ یہاں پہ میں نے رسکولے دیئے ہوئے ہیں ڈیفرنٹ کلرز میں آپ لوگ دیکھ رہے ہوگے اور ان کو میں نے اب رکھتے جانے باری باری اگر آپ لوگ کو رسکولے نہیں پرسند نہ ایڈ کیجئے اور ویسے ایڈ کر لیں تو کچھ برا نہیں ہے رسکولے بھلا کسی نہیں پرسند ہوتے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے یہ رسکولے یہاں پہ باری باری یہاں پہ میں نے آپ لوگوں نے اسی طرح سے یا جس طرح سے آپ لوگوں نے شیپ دینی ہے یا آپ گارنش کرنا ہے اس طرح سے کر لیجئے اگر آپ لوگ کو کچھ چین سٹائل میں تو آپ لوگ کسی کی گارنش کرنے کا اپنا سٹائل ہوتا ہے تو آپ لوگ اسی سٹائل میں گارنش کر لیجئے اور یہ جو جیلیویں ہافرکھی تھی یہاں پہ رکھتے جائیں گے ٹھیک ہے اور ہماری بہت ہی مزیدار لزیز سی جو دودھ دولاری ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتی کپسورت کلر آیا ہے اور کتی ہی مزیدار لگ رہی ہے اور یہ ٹیسٹ میں بہت ہی زیادہ اچھی ہے تو جب تک آپ لوگ بنائیں گے نہیں تب تک آپ لوگ کو پتا نہیں چلے گا اسے ٹرائے اور ہم یہ جج نہیں کر سکتے کہ یہ چیز اچھی ہے ٹھیک ہے موسیلی جو چیز دیکھنے سے بہت اچھی لگ رہی ہے پر جب ہم سے بناتے ہیں وہ اچھی نہیں بنتی ہے اور جو چیز اچھی نہیں لگ رہی ہوتی ہے وہ بنانے کے بعد کافی اچھی لگ جاتی ہے تو مجھے بتائیے کہ آپ لوگ کیسی لگی ہے اور آپ لوگوں نے ٹرائے کیا یا نہیں ٹھیک ہے تو ہماری جو دودھ دولاری ہے یہ تیار ہے اس کو میں رکھتوں گی فریزر میں فل ٹھنڈا ہونے کے لئے اور جب یہ فل ٹھنڈی ہو جائے گے تو پھر ہی ہم اس کو کھائیں گے آؤ ٹھنڈا ہی آپ لوگ اسے بلکل بھی نہ کھائیں گے میں بابا کہہ رہی ہوں کہ اس جس کا مزہ نام ٹھنڈے میں ہے فل ٹھنڈا آپ لوگوں نے اس کو کرنا ہے ٹھیک ہے اور اپنے با دام کے ساتھ ہمارے دودھ دولاری ہے ہمارے دودھ دولاری ہے اسے ہم فریزر میں رکھیں گے اور فل ٹھنڈا ہونے کے بعد اسے ہم سرف کریں گے اور آپ لوگ کے گھر میں بھی اگر کوئی سپیشل گیسٹ آ رہے ہیں اور آپ لوگوں نے میٹھا بنانا ہے تو تو میں گارنٹی دیتی ہوں کہ یہ بہت پسند آئے گی مہمانوں کو اگر اچھی بنی بھی ہوگی تو لازمی ٹرائے کیجئے گا اسے اگر کسی نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو لازمی سبسکرائب کر دیں شیئر بھی ضرور کیجئے گا اور اپنا اپنے گھر والوں کا خیال رکھئے مجھے دعا میں یاد رکھئے گا سٹے پوزیٹیو سٹے ہاپی تھینکیو